موسیقی انسانی تاریخ میں کسی ایک جنگ نے اتنا فیصلہ کن کردار ادا نہیں کیا جتنا جنگی یرموخ نے ادا کیا اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آج جو تاریخ مرتب ہوئی ہوئی ہے دنیا میں اس کا تمام طرف اس کی بنیاد اس کی جڑ اس کی ایسنس اس کی روح جنگی یرموخ سے شروع ہوگی اگر جنگی یرموخ میں بائزنٹائن ایمپائر یا سلیبی یا کرسیڈرز جو پوری دنیا سے جمع ہو کر آئے تھے وہ کامیاب ہو جاتے ان کا اگلا حدف براہراس مدینے کی استعمیر آسکت ہے مسلمانوں کو یہ بات معلوم کی لہٰذا جب یرموخ پر دشمنوں نے اپنا ہے اجتماع کرنا شروع کیا تو مسلمان مدینے تک بے چین ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمان علاقوں سے مجاہدین طلب فرما کر یرموخ کی طرف روانا کی سیدن خالد بن ولید اور سیدن ابو عبیدہ اپنے جرہ کی خیادت میں اور رومنز نے بھی تمام بائزنٹائن ایمپائر میں اعلان جنگ کر آیا اور ڈھائی لاکھ کے قریب ایک لیش پر اجترار تیار ہو کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آیا اس سے پہلے جیسے ہم نے ارش کیا کہ جنگ اجنابین میں ان کو شدید شکست دوچار ہونا پڑا تھا تمشک ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا اور یرموخ میں اگر رومنز کو شکست ہوتی تو اس کا مطلب تھا کہ بیت المقدس اور شام کا صوبہ بائزنٹائن ایمپائر کے ہاتھ سے بھرکل کے ہاتھ سے نکل جائے یہ آخری امید کی ہوتی اور اس کے بعد صرف مصر ان کے ہاتھ میں رائے جائے گا میڈلیش میں شام تقریباً ان کے ہاتھ سے نکلا چلا تھا اور ظاہر ہے کہ اسی وجہ سے انہوں نے اپنی جو لشکر یرموخ میں وہ لے کر آئے اس سے پہلے اتنا بڑا لشکر بائزنٹائن ایمپائر کی تاریخ میں جوانی دیا دریا یرموخ کے کنارے لڑی جانے والی جن نے تاریخ کا پانسہ پر لکھ دیا رومنز کو اپنی تعداد پر اتنا گھمنڈ اور غرور کر دیا کہ انہوں نے ایک فاش غلطی کی جو جنگی اور حربی حکمت عملی میں ایک ڈیزاسٹر کہا جا سکتا ہے انہوں نے جو یرموخ کا میدان سیلیکٹ کیا یہاں پر اپنی فوجوں کو انہوں نے پڑاو ڈالنے کے لئے اس کے تین اطراف میں دریا یرموخ اور ایک اطراف صرف 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 سامنے سے کھلی ہوئی تھی جہاں پر فوراً مسلمان فوج آ کر راجمان ہوئی مسلمانوں نے قبضہ کر لیا صرف ایک پشکی کا ایک چھوٹا سا راستہ تھا جو رومن فوج کے پشکی طرف جس کا راستہ نکلتا تھا اور ان کا خیال یہ تھا کہ جب دھائی لاکھ کے فوج کے ساتھ ہم چالیس ہزار مسلمانوں کے مقابلے پر آئے ہیں تو پسپائی شکست کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے جیسے ہم نے ارس کیا سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جنگی حکمت حملی تھی وہ اس قدر جدید اور اتنی نئی تھی کہ اس وقت کی تمام مروجہ جنگی قوانین اس کو سمجھ جیسے کہا سکتا یعنی ظاہراً کسی قانون کے مطابق چالیس ہزار بے سرو سامان فوج دھائی لاکھ کے فوج پر قابض نہیں ہوسکتی اور ظاہر ہے یہی وہ گھمن تھا یہی وہ تکبر تھا یہی وہ ایرگنس تھا جو بڑی سوپر پاور تو ہوتی ہے جب وہ ایک چھوٹی فوج کے مقابلے پر آتے ہیں جرموک کی جنگ چھے دن جنگ اس چھے دن کی جنگ نے تاریخ تفاہ سابقا یہ پہلا موقع تھا کہ جب مسلمانوں نے اپنی صف بندی قبائلی بنیاد ہوئی یعنی غیر معمولی بات کیونکہ جتنا دباؤ دیکھا جا رہا تھا دشمن کی طرف سے آئے گا جتنا یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ اس طوفان کو روپنا تقریبا ناممکنات میں سے ہوگا بڑے بڑے جلیل و قدر صحابہ فکر مندر پریشان تھے اس تمام کیفیت نے قیادت حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ نے یعنی غیرین مولید کے حوالے کرتی اس بات کے باوجود کہ سپریم کمانڈر ابو عبیدہ ابن جرہ تھے لیکن وہ یہ دیکھ چکے تھے یہ جان چکے تھے کہ اس موقع پر فوجوں کی ترطیب خالد بھی کے ہاتھ میں ہو سکتی چالیس ہزار کی فوج کو خالد مولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہزار ہزار کے تقریبا چالیس دستوں میں تقسیم کیا ہر ایک کے کمانڈر مقرر کیے اپنے ہراول دستے کو الگ کیا اپنا ریزرو الگ قائم کیا میمنہ میسرہ قلب جو رائٹ لیفٹ ونگرز سنٹرل ان تمام کو ری آرگنائز کیا اپنے کمانڈرز اپوائنٹ کیے اور ایک ایسی جنگ کی تیاری کی کہ جو اس سے پہلے خود سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی نہیں لڑی آئیے تھوڑا صاحب مسلمان فوج کے بارے میں بھی دیکھیں ڈھائی لاکھ تر رومنز ہیں تقریبا چاریس ہزار کے قریب مسلمان فوج اس میں ایک ہزار صحابہ تھے اور ایک سو کے قریب وہ صحابی تھے جو جنگِ بدر میں شریف ہوں بدری صحابیوں کی اتنی بڑی تعداد اس سے پہلے کسی ایک جنگ میں اس کے بعد جمع نہیں ہوئی تھی اس جنگ میں اکرمان بن ابو جہل ابو جہل کے بیٹے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرکراز کیا اور مسلمان فوج میں کمانڈر کے ایسی سے متعین تھے زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ بن جرار خالد بن ولید بڑے بڑے مجاہد بڑے بڑے سفہ سالہ بڑے بڑے نام یعنی اسلام نے اپنے تمام زبرگوچے اس جنگ میں شامل کر دیئے تھے اور یہ ایک ٹھیک مسلمانوں کو معلوم تھا کہ اگر یہاں پہ اللہ نہ کرے شکست ہوتی ہے تو پھر براہ راست رومن اپنا انتقام لینے کے لیمتینے کی طرف چڑھائی کریں بائزنٹائن امپائر نے پہلے ارادہ یہ کیا تھا جس طرح مسلمان دستے پودے شام میں مختلف جگہوں پر بکھے ہوئے تھے اور ان کے ارادہ یہ تھا کہ بہت بڑی طاقت لے کے مسلمان دستوں کو گھیر لیا جائے اور ایک ایک کر کے ان کو انہیلیٹ کیا جائے ختم کیا جائے یہی حکمت عملی خالد انگلید رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگی یرموک میں رومن فوج کے خلاف اپلائی تھا مسلمانوں کے پاس ظاہر ہے کیولری تھوڑی تھی تقریباً دس یا بارہ ہزار کے قریب سوار تھے باقی پیادے تھے اور رومن فوج تقریباً ڈھائی لاکھ کا لشکر تھا یہاں پہ صرف اس صورت میں مسلمان کامیاب ہو سکتے تھے کہ جب کیولری کو بہت ہی موبائل طریقے پر استعمال کیا جائے یعنی اس سے پہلے کسی جنگ میں اس طرح کیولری کو استعمال نہیں کیا گیا جیس طرح سیونہ خالد بن ولید نے اس جنگ میں استعمال کیا جنگ گھمسان کی اور شدید اتنی شدید کہ لڑائی کے تیسرے دن حال یہ ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کی صفیوں کھڑ گئی اور آرمینین فوج جو اپنے بادشاہ کی کمانڈ میں لڑ رہی تھی اس حد تک آگے آ چکی تھی کہ مسلمانوں کے عورتوں کے خیموں تک مسلمان پیچھے ہٹ گئے تھے اور آرمینینز اور رومنز وہاں تک پہنچے تھے یہ بہت نازک موقع تھا اگر اس موقع کے اوپر تھوڑا سا اور دباؤ مسلمانوں پر پڑتا تو مسلمانوں کی پاؤں کھڑ جاتے یعنی پہلی مرتبہ اس پوری سیرین کیمپین میں مسلمان شکست کے اتنا قریب آئے لیکن اللہ کی طرف سے تائد یہ ہوتی ہے کہ دشمن کے کمانڈرز ان کے جنرل اس ایڈوانٹیج کو پش نہیں کر سکے دشمن کی کیولری اپنی جگہ پہ رہی دشمن کی کیولری فلانکنگ اٹیکس نہیں کر سکی اور جو آرمینین انفنٹری نے جو پریشر بلڈ کیا تھا مسلمانوں کے خیموں پہ مسلمانوں کی صفوں پہ مسلمانوں کے سنٹر پہ اس ایڈوانٹیج کو استعمال نہیں کیا جا سکتا دشمن کی طرف سے لیکن اس سے بھی زیادہ جو غیر معمولی بات ہوتی ہے اس مقام پر مسلمان عورتیں اپنے خیموں کے ڈنڈے نکال لیتی ہیں اور ان تمام مسلمانوں کو اور مجاہدین کو مجاہدین کو مارنا شروع کرتی ہیں کہ جو میدان جنگ کے پریشر سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور عورتیں غیرہ دلاتی ہیں مجاہدین کو اور مسلمانوں کو کہ واپس لوٹو اور جنگ میں شریک ہو جاؤ اس موقع پر ایک فیصلہ کن موقع آہ پہنچا تھا اکرمہ بن ابو جہل بہت زور سے آواز لگاتے ہیں میں یبائی الموت کون ہے جو موت پر میرے ساتھ بیعت کرتا یعنی اب سوسائیڈ آپریشنز کی باری آگئے حالات اس حد تک نازق ہو چکے تھے جس کو عام آج کی اسطلاح میں سوسائیڈ آپریشن کہا جائے دنیا دی طور پر حالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے چار سو نوجوانوں نے حضرت اکرمہ بن ابو جہل کی اس آواز پر لبیک کا اور یہ دستیں پھر جس جام فروشی سے جس جام بازی سے لڑے جس موقع پر تاریخ میں دیکھا جنگ کا پاسہ پر لڑتا شروع ہوتا ہے اور وہ پریشر جو مسلمانوں کے خیموں تک پہنچیا تھا آہستہ آہستہ اس کو پیچھے ہٹانا شروع کر دیا جاتا ہے موسیقی موسیقی مسلمان اپنی صفوں کو ری اوگنائز کرتے ہیں مسلمان اپنی کیولری کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں حالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ری اوگنائز کر کے کیولری کو دشمن کی انفنٹری پہ اس طرح ڈالتے ہیں کہ انفنٹری دباؤ میں آ جاتا ہے اور جب دشمن کی کیولری موف کرتی ہے مسلمان کیولری کو روکنے کے لیے یہ کیولری ڈس انگیج کرتی ہے اور دشمن کی کیولری کو روک کر اس کو پیسے اٹھاتی ہے اور جب دشمن کی کیولری پیسے اٹھتی ہے دوبارہ وہاں سے مسلمان کیولری ڈس انگیج ہوکے پھر انفنٹری پہ اٹک کرتی ہے موبائل کیولری کا اس طریقے سے پلانکنگ استعمال اس سے پہلے مسلمانوں نے کسی جنگ میں رہتیا اور حالد بن ولید کہیے ملٹری جینئس یعنی ایک اس طرح کی یہ موس تھے جو سٹم کر کے رکھ دیا غیر معاملی طور پر شکر رہا گیا جنگ رہا گیا دشمن کے تمام کمانڈر کہ جب ان کی صفحے ایک ایک کر کے پلٹنا ساتھ جب مسلمان پانچ میں دن اس حالت پر پہنچ چکے تھے تو رومن فوج تھاک چکی تھی ان کے جنرلز حمد تھاک چکے تھے اور اس کے اشارہ مسلمانوں کو اس طرح ملا کہ رومن فوج کے کمانڈر نے حضرت ابو عبیدہ حضی اللہ تعالیٰ انہوں کی طرف ایک پیغام بھیجا کہ جنگ کو ہم چند دنوں کیلئے روپ دیتے ہیں تاکہ صلح کی تیس دینز کی جانتا کہ صلح کی سرائط رہ کے جانتا جب یہ صلح کا مشورہ حضرت خالد بن ولید سے لیا گیا فاکر اس کو فوراں رد کر دیا اور فرمایا کہ ہمیں اس قضیوں کو ختم کرنے میں بہت زیادہ جنگ دی رہے ہیں اب ہم زیادہ بیر نہیں کر دیا اب یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واضح ہو چکا تھا تو فیصلہ کن جنگ کا وقت آگا تھا اور اب آپ یہ دیکھئے ایک غیر معمولی منور جو ہونے کیا اپنی تمام کیولوی کو ایک جگہ جمع دیا آٹھ ہزار مسلمان گھر سوار مجاہد ایک صف میں آگا اور رات کی تائیتی میں آپ نے خاموشی سے پانچ سو گھر سوار اس خشکی کے راستے پر بھیجوا دیئے جو رومن لشکر کے پیچھے تھا اور دریائے یرموک کے طرف بنتا تھا یعنی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو چلا تھا کہ اگلی دن میں اس جنگ کو ختم کر دوں گا اور جب رومن فرار ہونے کا راستہ اختیار کریں گے تین اطراف میں تو دریائے ہیں ایک طرف ان کو چھوٹا سا پشکی کا راستہ ملتا تھا جب وہ اس طرف جانے کی کوشش کریں گے کہ وہاں پہ حضرت ضررار پانچ سو گھر سواروں کے ساتھ ان کے انتظر ہوں گے ابھی جنگ شروع بھی نہیں ہوئی اور حضرت خالد بن ولید کی کلکولیشن اتنی خوبصورت ہیں اتنی مکمل ہیں کہ آپ نے پہلے ہی کمین گاؤں میں دشمن کی پشک پہ اس کی صفوں کے پیچھے حضرت ضررار کو پانچ سو گھر سواروں کے ساتھ چھپا دیں پھر وہی ہوا کہ اس کی توقع تھی الحمدللہ جب اللہ کی تنوار چلنا شروع ہوئی ہے چٹے دیں تو رومن پھر اس کو پرداس نہ کر سکتے ہزاروں کی تعداد میں کاتے گئے وہ دریائے ارموک میں گرے اس پرار ہونے کی کوشش کی حتیٰ کہ ان کا کمانڈر انچیس بھی اللہ کا خاص کرم ناظر ہوا مسلمانوں میں اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس بے دریخ طریقے سے قتل عام کیا رونوں کا اس کے بعد ان کی کمت مکمل ساتھ پر جوڑ دی گئی جب انہوں نے فرار کا رسطہ اختیار کرنے کی کوشش کی تو آگے حضرت ضرار اپنے پانچ سو گھر سواروں خسابر کے مندر دیکھ گئے انہوں نے بہاں بھکاک نہ کی الحمدللہ حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ جب مبارک بات تھی حالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں آگے تو آگے تو اس فتح کو فتح السطوع کہا یعنی جنگوں اور کامیابیوں کی کامیابی فتحات کی فتح اور واقعی تاریخ اسلام میں جب سے مسلمانوں نے اپنی سردوں سے باہر نکلنے کے بعد سو ملک کی کیمپینسی رکی تو یرموک سے زیادہ فیصلت اور یرموک سے زیادہ خوریز جنگ جس میں مسلمان تقریباً شکست کھا گئے تھے اور حضرت اکرمہ بن نبو جہل اگر ان کی موت پر بیعت چار سو جوان نہ کرتے اس وقت جنگ کا پانسہ نہیں پڑتا جاتے تھا وہ زخمی تھے حضرت اکرمہ اور ان کے بیٹے دونوں سے بھی زخمی تھے بعد انہیں زخموں کی تعدمہ لاکہ شہید ہوئے لیکن اس فتح کی خوشخبری حضرت خالد بن دولیدن کو خود سنائی اور خود سنا کے لیشتر نے جب اپنے آپ کو ری ارگنائز کیا ہے فتح کی خوشخبری جب مدینہ پہنچتے ہیں ماشاءاللہ بیاں خوشیاں منائی جاتی ہیں اللہ کا شکر اٹھا کیا جاتا ہے